سینئر سیاستدان جوید حاشمی نے کہا ہے کہ عمران خان کے اندر سو برائیاں لیکن حقیقت میں عوام اسے چاہتے ہیں جب عوام اس کو چار رہے ہیں تو پھر ہمیں عوامی فیصلی کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے لوگ عمران خان کے کردار کی بات کرنا ہی نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں خامیہ تو سبی میں ہیں سب کا احتساب ہونا چاہیے جوید حاشمی نے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں رکھتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی 1990 سے آج تک کی سیاست تو دیکھا جائے تو انہوں نے انٹی اسٹیبلشمنٹ رہنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے جب انہوں نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اس وقت ہم نے کہا تھا کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں میں مسلمن لیڈر کو جوائن نہیں کر رہا تھا بڑی مشکلوں سے جوائن کیا میں نے کہا سارے لیڈر تو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئے گا جب نیان نواز شریف نے اس وقت کے کمانڈر انچیر گنام اسحاد کو کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا پھر ان کو ہٹھا دیا گیا ہمیشہ ان کے کوشش انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرنا ہی رہے گی ہماری ملک میں طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس لیں شفاف انتخابات نہیں ہوتے اور طاقت عوام کے پاس نہیں ہوتی موچ لینی چلسی ہوتا وزیراعظم پیٹن ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگلی رنگے اس سے چھین لی جائے گی ہمیں اختلاف ہوتا ہے کہ کبھی نواز شریف نے ایک دی کمپرومائز کیے لیکن وہ پھر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں جب انہیں اور ان کی فیملی کو مارے پڑتی ہیں کاروبار تباہ ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ کی جیسے اب بھی میں نے اختلاف کیا کہ جب نواز شریف عمران خان زرداری اور مولانا فضل الرغمان نے سب نے مل کر جنرل فباجوہ کو ایکسٹینشن کی اس وقت ہم پیچھے ہر جاتے اس لحاظ سے باقی تمام سیاسی تیبروک بجائے نواز شریف نے لمبا عرصہ انٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی اگر نواز شریف انٹی اسٹیبلشمنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی خدمت کریں جرے داشمی نے کہا کہ میں نواز شریف کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان سبیت سب گرفتار رگوں کو بے حافظ پھر سا باپس میں بیٹھ کے معاملات کو ٹیر کریں اور وہاں سے پاور واپس لیں پھر پاکستان جلے گا اقتدار تو چلے گا تھے انہوں نے کہا کہ مدی کا پوزیشن 2013 کے الیکشن جیسی ہے جب نواز شریف الیکشن جیتائے تھے عمران خان نے مجھ سے بات کی کہ جنرل کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ہم نے ہر صورت نکالنا ہے حکومت اور 2013 کے الیکشن سے آپ دھڑنا دیں عمران خان حکومت میں تھا تو زمنی الیکشن بھی ہارے لیکن جب حکومت سے ہٹایا گیا تو عوام نے کہا کہ یہ سب کو نکال دیتے ہیں تو عوام عمران خان کے ساتھ ہو گئے کہ اس وقت واحد عمران خان ہے جو سٹرڈشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوا ہے اس لئے عوام کہتے ہیں ہم عمران خان کو لائیں گے اگر عمران خان نے بھی کمبرمائز کر لیا تو اس کا حال بھی باقی ساتھ دانے کے ساتھ ہو گئے جوید حاشمی نے کہا کہ زمینی حقائق یہ ہے کہ عوام عمران خان کو چاہتے ہیں عوام ہماری ان باتوں کے خلاف ہیں ہم عمران خان کے قدار کی بات کریں کہ وہ سزا یہ سزا جبکہ لوگ عمران خان کے قدار کی بات کرنا ہی نہیں چاہتے عوام کہتے ہیں کہ خامیہ تو سبینے ہوتی ہیں سب کا احتساط بھی ہونا چاہیے جب ایک آدمی کھراب ہو گیا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے اندر سو بڑائییں گئیں یہ بھی شاید ان خامیوں کا پتہ ہوں لیکن جب عوام اس کو چاہ رہے ہیں تو ہمیں عوام کے پیسے کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے میں ہوں کامران شاہد اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اویر رہنے کے لیے ملکی حالات ویلقاوی معاملات دنیا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں